السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو چائنیز ٹائل سموسا بنانا سکھاؤں گی ایک الگ انداز سے تو آپ لوگوں نے پوری ریسیپی کو دیکھنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینے ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا سب سے پہلے میں نے ایک پتیلے میں آئی دے دیا اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس میں چکن ایڈ کر دینے ہنیں ادرک لیسن کی Khmو آنے تک اور چکن کا کلر چینچ ہونے تک ہم اس کو پکانے گے اس کے بعد چلیں گے نیکسٹٹ اپ کی طرف تو دو منٹ میں اس کو اچھے طریقے سے پکاتی ہوں اس کے بعد نیکسٹ اپ کی طرف لے کے چلوں گی تو دو منٹ میں اس کو پکاتی ہوں ادرک لیسن کی کھنچ گنا ہ veio ٹکنカンタی پسند ہوں مکسنگ ہونی چاہیے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے اچھے طرح سے میں نے تمام چکن کو فرائی کر دیا بہت سا بردست اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر اور پیاس ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ اس پر بند کو بھی اور شملا مرچ ایڈ کر دیں گے یہ دو ویجیٹیبل ایڈ کر دیں گے اگر اور ویجیٹیبل آپ لوگوں کو پسند ہوں تو وہ بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ دو ایڈ کی ہیں اچھے طرح سے اس کو سوفٹ کریں گے اس کے بعد چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرح ویجیٹیبل ہماری سوفٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہسپے ذائق کا نمک ٹھیک ہے ہسپے ذائق کا نمک اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ کالی مرچے ایڈ کر دیں گے ایک چمچ وائٹ وینیکر ایڈ کر دیں گے تقریباً دو چمچ وائٹ وینیکر دو چمچ اس میں آپ لوگوں نے ایڈ کر دینے ہیں چلی ساوس کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو چمچ اس میں ایڈ کر دیں سویا ساوس اس سے اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا تو دو چمچ میں نے اس میں سویا ساوس ایڈ کر دیا تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکسنگ زبردست کیا کریں اس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا ذائقے میں اضافہ ہوگا تو ماشاءالہ سے میں نے اس کو زبردست طریقے سے مکس کر دیا اب ہم ایک چمچ کون فلور کا پانی میں کھول کر اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے ڈال دینے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں مائنیز ٹھیک ہے ایک چمچ اس میں مائنیز کا ایڈ کر دیں ایک چمچ میں اس میں مائنیز ایڈ کر دوں گی جس سے اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم لوگ ایڈ کریں گے وہ میں آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں کی تو آپ لوگوں نے تمام کو پہلے سب سے پہلے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے ماشاءاللہ سے مسالہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ اور اس کو میں نے تھنڈا کر دیا اب ہم اس میں جو ہے کریم ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کریم آپ لوگوں نے پہلے ایڈ نہیں کرنی اب میں اس میں کریم ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تقریباً ایک سے ڈیٹ چمچ تک آپ لوگوں نے اس میں کریم ایڈ کر دینا ہے اس سے ایک تو اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا اور اس میں آپ لوگوں نے مارنیز ایڈ کر دینا ہے مزید پہلے ایک چمچ ایڈ کیا تھا ایک چمچ اب ایڈ کر دیں گے اس سے بہت ہی زبردست ہمارے سموسوں کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو تمام مسالے میں آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے زبردست طریقے سے مکسنگ ہونی چاہیے ماشاءاللہ سے بہت زبردست طریقے سے میں اس کی مکسنگ کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کتنی زبردست اس کی لک آ رہی ہے بہت ہی امیزنگ یہ ہمارے سموسے تیار ہوں گے جو بھی کھائے گا وہ تاریف کے بغیر نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی مکسنگ زبردست ہونی چاہیے تو میں نے اس کی مکسنگ کر دی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ اب میں نے سموسا پٹی لے دی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بنانا سکھا دی تھی یہ میں نے خود تیار کی ہے گھر میں تو آپ لوگ بھی میری ریسیپیز کو دیکھ سکتے ہیں میری چینل پر موجود ہے سموسا پٹی کیسے تیار کرتے ہیں یا آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں میری چینل پر جا کر ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کی فولڈنگ کر دینی ہے جیسے ہم لوگ سموسے کی فولڈنگ کرتے ہیں ایسے آپ لوگوں نے اس کو فولڈ کر دینے ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے تمام جو ہم لوگوں نے مسالہ تیار کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو ایسے چپکا لینا ہے تھوڑا سا میدل لگا لیں اس کو پانی میں تھوڑا سا ایک گھول لیں اور اس کا سمودھ سا بیٹر تیار کر کے آپ لوگ اس کو ایسے چپکا سکتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی اس کے بعد جو ہم لوگوں نے مسالہ تیار کیا تھا سموسوں کے لیے وہ آپ لوگوں نے اس کے اندر فیلنگ کو بھرتے جانے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ اس کی لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کتنی زبردست اس کے لوگ ہیں بہت ہی امیزنگ یہ تیار ہوں گے ایسے آپ لوگوں نے تمام کو ڈالتے جانا ہے جیسے کہ میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا آپ لوگوں نے ایسے بیٹر لگانا ہے اور اس کو ایسے پہلے سب سے پہلے ایسے چپکا لیں اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگوں نے اس کی فولڈنگ کر دینی ہے ایسے میں تمام سموسے تیار کر دوں گی بہت ہی آسانی سے یہ ہمارے سموسے تیار ہوں گے تو تمام کو میں فولڈ ایسے کر دوں گی تمام سموسے ایسے تیار کر دیں گے دوسری ایک اور پٹی لے دیں گے اور اس کو بھی ایسے فولڈ کریں گے اس میں بھی آپ لوگوں نے بیٹر کو ڈال دینا ہے جو ہم لوگوں نے تیار کیا تھا تمام مسالہ اس میں بھر دیں گے اور اس کو بھی چپکاتے جائیں گے تو تمام سموسے تقریباً پانچ سے دس منٹ مجھے لگیں گے تیار کرنے میں تو میں یہ تیار کر کے پھر آپ لوگوں کو نیکس ٹیپ کی طرف لے کے چلوں گی تو پانچ سے دس منٹ میں تمام سموسے تیار کر دوں گی ایک سے دو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بنائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی شیپ بنانے میں آسانی ہو تو تمام سموسے میں نے تیار کر دیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ پانچ سے دس منٹ مجھے لگے ہیں یہ تیار کرنے میں آپ ہم ان کو کریں گے فرائی اویل ہمارا گرم ہو چکے ہے تو فرائی کرنے کے لئے آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے اور ہلکی آج پر آپ لوگوں نے اس کو فرائی کرنا ہے ایک سائیڈ اس کی پکچ ہے تو اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے تو آپ لوگوں نے اس کی ایک سائیڈ کو پکنے دینا ہے ماشاءاللہ سے ایک سائیڈ اس کی پکچ چکی ہے خوبصورت سا کلر آنے لگ گیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو دونوں سائیڈوں پر ایک اچھا سا کلر آنے دیں گے اس کے بعد چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو دونوں سائیڈوں پر میں کلر آنے دیتی ہوں اس کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے تو ماشاءاللہ سے دونوں سائیڈوں پر کلر آ چکا تھا اس کو میں نے نکال دیا تمام کو میں فرائی کر دوں گی اس کے بعد چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تمام سمو سے ہمارے تیار ہو چکے ہیں چائنیز سمو سے بہت ہی زبردست طریقے سے تیار ہو چکے ہیں ایک الگ انداز میں تو آپ لوگوں نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اگر آپ لوگوں کو ریسی پی پسند آئے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ کل نیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ